کابینہ نے فیصلے کیے ہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ حکومت جو بڑے مسائل ہیں پاکستان کے ان کو دیکھ رہی ہے آج بھی آپ نے دیکھا کہ جو سینٹ میں جو اس لیے جو بنیادی طور کی اوپر جو نون لیگ نے واک آٹ کیا اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ابھی یہ سوالات آ رہے تھے کہ آپ نے اشتہارات کی مد میں کتنے پیسے خرش کیے تو آپ دیکھیں کہ صرف وفاقی حکومت نے ایک مد میں سترہ عرب روپیہ اور دوسری جو بھی کوئسٹن آنا تھا جس کو وائٹ کرنے کے لیے اس کی مد میں چھے عرب روپیہ خرش کیا سو اگر آپ تئیس تئیس عرب روپیہ کی صرف تصویریں چھاپنے کے لیے سال کے پیسے خرش کر دیں تو پھر ظاہر ہے حکومت جس طرح پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ حکومت اشتہاروں پر ہی چل رہی تھی تو یہ حکومت اشتہاروں کی اوپر ہی چل رہی تھی ہم نے آکے اشتہارات کی جو معاملات ہیں ان کو اوپر فوری طور کے اوپر میں نے ایک ریویو کمیٹی بنائی ہے وہ ریویو کمیٹی جو ہے وہ اشتہارات کی مد میں معاملات کو دیکھے گی اور پرائم منسٹر صاحب نے مکمل پابندی آئیت کر دی ہے کہ ذاتی تشہیر کے لیے سرکار کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ہم میڈیا کو بڑا سیریس لی لیتے یا تو ہم باقی پارٹیوز کی طرح ہوں جن کو آپ بڑے قریب سے اچھی طرح کبر بھی کرتے ہیں ہم اخبار نہ پڑھیں ٹی وی نہ دیکھیں کچھ نہ کریں ختم ہو جائے گی بات میڈیا ہمارے اوپر بہت تنقید اس لیے کرتا ہے کہ ہم میڈیا کی تنقید کو ریسپروکیٹ کرتے ہیں ہم اس کے اوپر اثر کرتے ہیں ہم اس کو ایک سنجیدگی سے لیتے ہیں اور میڈیا کی ہم مایکروسکوپ میں ہوتے ہیں اس کا فائدہ بھی ہے میڈیا کو بھی ظاہر ہے اس کا فائدہ بھی ہے میڈیا کی اہمیت بڑھتی ہے اور ہم میڈیا کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں یا تو پھر ہم دوسری پارٹیز کی طرح کرتے ہیں کہ جو مرضی تنقید ہے ہمیں پھروائی نہیں ہے سو میڈیا کی تنقید ہمیں تو ظاہر ہے جس کے اوپر بھی تنقید ہوگی وہ کہے گا بلا جواز ہے لیکن میڈیا کی جو تنقید ہے وہ بہت حد تک اس کا جواز بھی ہوتا ہے اب میں نے جس طرح سے ابھی بات کی بی بی نے انہوں نے کہا کہ جو ہیلیکاپٹر ہے وہ یوز نہیں کرنا چاہیے اس کے دونوں پہلوں ہیں جس طرح میں نے اس کیا کہ اگر آپ ہیلیکاپٹر استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ کیول کیٹ لگائیں گاڑی پہ جائیں اس کا زیادہ آپ کو نقصان ہوگا یا چار منٹ کی ہیلیکاپٹر کی اوپر چلے جائیں یہ سوچ کے طریقے ہیں لیکن میڈیا کو حق ہے کہ وہ تنقید ہوگی